بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد صحیح خیبر پختنخواہ کے مختلف قومی اور صبائی حلقوں سے متعلق کی سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے بنو کی بنو میں ایک قومی اور چار صبائی سمبلی کے حلقے ہیں بنو میں دوہزار اٹھارہ میں یہ حلقہ جو قومی سمبلی کا ہے اسے این اے پینتیس کا نام دیا گیا تھا اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے تھے عمران خان صاحب نے ایک لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو بائیس ووٹ لیے تھے اور ان کے مقابلے میں اکرم درانی صاحب نے ایک لاکھ چھے ہزار آٹھ سو بیس ووٹ لیے تقریباً کوئی چھے سات ہزار کے دفرنس سے ہی عمران خان صاحب یہ سیٹ نکال سکے تھے انہوں نے یہ سیٹ چھوڑی اور وہ پھر یہاں پہ زمنی انتخاب ہوا زمنی الیکشن ہوا تو زاہد درانی صاحب جے یو آئی سے اس وقت انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ اکرم درانی صاحب کے صاحب زادے ہیں ساٹھ ہزار نو سو چرانوے ووٹ انہوں نے لیے نسیم شاہ صاحب یہاں سے وہ امیدوار تھے پیٹی آئی کے سنتیس ہزار چار سو نواسی ووٹ انہوں نے لیے اور ملک ناصر صاحب یہ ناراض ممبر تھے پیٹی آئی کے انہوں نے آزاد حیثیت میں اکیس ہزار ساتھ توننیس ووٹ لیے یعنی اگر پیٹی آئی کا امیدوار اور ناراض امیدوار اکٹھے ہوتے صرف پیٹی آئی ہوتی تو ابھی زمینی الیکشن میں یہ سید پیٹی آئی نکال لیتی لیکن پیٹی آئی کی تقسیم کا فائدہ جے یو آئی کو ہوا زائد درانی صاحب ام این اے بنے پھر ڈرپٹی سپیکر بھی بن گئے تو انہوں نے یہاں پہ ایک اچھا وقت گزارا اس بار یہاں پہ جے یو آئی سے زاہد اکرم درانی صاحب دوبارہ امیدوار ہیں کل انیس امیدوار ہیں یہاں پہ اس بار اس کا نام اے انتالیس ہے مقابلہ ان کا دوبارہ سے پیٹی آئی کے نصیم شاہ صاحب کے ساتھ ہے پرزانہ شیری پیپلز پارٹی سے ہیں یاسفین سفدر یہاں پہ پہلے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ نو ہزار ووٹ لے چکی ہیں قومی سمبلی کے حلقے پہ اور یہاں پہ پیر کیسر عباس صاحب وہ پیٹی آئی پارلیمنٹیرین کے امیدوار ہیں پروفیسر ابراہیم یہاں پہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں جو کہ صبائی امیر بھی ہیں دیکھا جائے تو مقابلہ یہاں پہ زائد اکرم دورانی کے لیے زرہ ٹف لگ رہا ہے اپنی سیٹ انہوں نے ریٹین کرنی ہے لیکن مشکلات ان کے لیے بہت زیادہ ہے اور مشکلات ان کے لیے یہ ہیں کہ مولانا نصیم شاہ صاحب پیٹی آئی کے امیدوار ہیں عالم دین ہیں مدرسے ہیں ان کے وہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ تمام پیٹی آئی اس بار ان کے ساتھ کھڑی ہیں پیٹی آئی کو کسی بھی قسم کی تقسیم کا سامنا نہیں ہے ان کے حلقے کے اوپر اور سب کا اکٹھا ہونا یہ زاہد دورانی کے لیے تھوڑا سا ایک الارمنگ ہے واحد جو ایک نقصان ہے وہ بیٹ کے نشان کا ہے باقی یہاں پہ کوئی بھی نقصان نظر نہیں آرہا نصیم شاہ صاحب کا ون ٹو ون مقابلہ ہے اور ساتھ ہی جو پیر کیسر صاحب ہیں وہ پیٹی آئی پارلیمنٹیرین کے امیدوار ہیں ان کے والد جو تھے پیر اباس صاحب ظاہد ایک سینیٹر تھے ان کا ایک آدھلکے میں ووٹ ہے یہ ووٹ خراب کریں گے اب جو یہ ووٹ لیں گے لگ یہ رہا ہے کہ جو اوپر کے دونوں امیدوار ہیں زاہد دورانی اور نصیم شاہ ان کے ووٹوں کا فرق بسیکلی ہمیں یہاں نظر آئے گا ان کے ووٹوں کے اندر نظر آئے گا جتنے ووٹ یہ لیں گے اوپر کا وہ فرق وہاں پہ واضح ہوگا لیکن ایج یہاں پہ اس وقت پی ٹی آئی کو ہے قومی سنگلی کے حلقے پہ صوبائی یہاں پہ چار حلقے ہیں ایک حلقہ ہے پی کے 99 کا جو کہ پہلے پی کے 87 تھا یہاں پہ پیپلز پارٹی کے شرعظم وزیر یہ باپ بیٹا آپ اس میں ایکسچینج کرتے رہتے ہیں وہ جیتے 21,016 ووٹ لے کے ظاہد دلہ صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں یہ بھی وزیر ہیں انہوں نے 18,242 ووٹ لیے این پی کے تیمور باز نے یہاں پہ 10,542 ووٹ لیے تھے اور یہاں پہ گلازین صاحب ایم ایم ای کے انہوں نے 5,631 ووٹ لیے تھے اب شرعظم صاحب ایم ایم ای میں شامل ہو گئے ہیں جی ایو ای میں شامل ہو گئے ہیں اس بار وہ جی ایو ای کے امی دوار ہیں ان کا مقابلہ ہے نورانی خان سے جو این پی کے ہیں فہیم احمد صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں ان سے مقابلہ ہے اور دوبارہ زائد اللہ صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں ان سے مقابلہ ہے اب یہاں پہ جو علاقہ ہے اس کے اندر سب ڈیویجن بھی شامل ہو گیا ہے جو سابق ایف آر تھا وہ شامل ہو گیا ہے اور وہاں کے چیئرمن جی ایو ای کے ملک مصطفی صاحب ہیں جی ایو ای کے شرعظم وزیر ہیں اور یہ پہلے بھی باپ بیٹا کی سیٹ رہی ہے تو یہ سیٹ انہی کی ہے تو ایڈوانٹیج یہاں پہ جو لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے شرعظم وزیر کے پاس اور جی ایو ای یہ سیٹ یہاں پہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے مقابلہ زائد اللہ صاحب نے پہلے بھی بڑا اچھا کیا تھا اس بار بھی وہ تگڑے امیدوار ہیں اور مقابلہ بڑا تگڑا ہوگا دونوں وزیروں کے درمیان لیکن ون سیڈ ویٹی نظر نہیں آ رہی ایڈوانٹیج یہاں پہ جی ایو ای کو نظر آ رہا ہے پی کے چھے آسی جو اس بار پی کے سو ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کے پختنیار تیس ہزار پانچ سو پینٹیس ووٹ لے کے جیتے تھے زاہد درانی صاحب یہاں سے ہارے تھے انہوں نے چھبیس ہزار دو سو نوے ووٹ لیے تھے بعد میں پھر اس دیمیشن میں وہ ایم این اے بن گئے تھے اور یاسمین سفدر نے یہاں سے ایک ہزار آٹھ سو گیارہ ووٹ لیے تھے دوبارہ سے اب یہاں پہ پختنیار امیدوار ہیں یہاں پہ ککی کا میئر جو ہے چیئرمین جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے ککی تحصیل کا اور وہ سب اس وقت اس حلقے پہ پی ٹی آئی انتہائی متحد ہے اور سب پختنیار کے ساتھ ہیں اکرم درانی صاحب اس حلقے پہ اپنے بیٹے زہیب کو اتارنا چاہ رہے تھے کاغذ بھی جمع ہو گئے تھے ان کے لیکن جب پختنیار کاغذ منظور ہوئے تو انہوں نے بیٹے کاغذ سائیڈ بے کر کے خود وہ میدان میں آگئے کیونکہ یہ سیٹ یہاں پہ جے یو آئی کی نکلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پختنیار یہ حلقہ بہت آسانی سے جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زیادہ مشکل ان کے لیے ہوگی نہیں حالات تو بڑے کٹھن ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کتنے کٹھن ہوں گے وہ یہ سیٹ کم سے کم گراؤنڈ بے ہارتے ہوئے نظر نہیں آ رہے پختنیار یعنی پی ٹی آئی یہ سیٹ جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگلا حلقہ ہے پرانا پی کے نواسی اور اگلا پی کے ایک سو ایک یہاں پہ ملک شاہ محمد صاحب پی ٹی آئی کے دو بار جیت چکے ہیں وزیر رہ چکے ہیں گیارہ ہزار چھیں سو تریالیس ووٹ تھے ان کے مقابلہ تھا ان کا شاید زمان صاحب آزاد امیدوار دس ہزار تین سو تریسٹ ووٹ اور ایم ایم اے کے شیری ملک کے نو ہزار تین سو پچاس ووٹ تھے یہاں پہ ادنان خان قومی وطن پارٹی کے آٹھ ہزار نو سو بہتر ووٹ لے چکے ہیں یہ پہلے بھی ایم پی اے تھے اے ایم پی میں تھے پھر قومی وطن پارٹی اور اس بار ادنان صاحب جو ہیں وہ جی ایو آئی کے امیدوار ہیں تو جی ایو آئی اور ان کا ووٹ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ کلیر ان کی سیٹ ہے کہ وہ جیت جائیں گے لیکن یہاں پہ دوبارہ سے شاہ محمد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں ایک نقصان یہاں پہ شاہ محمد صاحب کو ہو رہا ہے کہ اسی حلقے پہ پیر واجد علی شاہ صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد امیدوار ہیں انہیں سپورٹ حاصل ہے تحصیل میریان کے جو چیرمین ہے پیر کمال شاہ صاحب کیونکہ دونوں بھائی ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے چیرمین ہے میریان کے لیکن کیونکہ ان کا بھائی آزاد لڑ رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے امیدوار شاہ محمد کے خلاف اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ ایک نقصان یہاں پہ شاہ محمد صاحب کو ہے گو کہ انہوں نے شوکاوز بھی جاری کیا پی ٹی آئی نے سب کچھ ہوا لیکن بھائی ہیں دونوں بھائی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جیتیں گے تو نہیں یہ تو کلیر ہے کہ پیر واجد علی شاہ صاحب آزاد امیدوار کیسے لے سکتے ہیں کہ وہ جیتیں لیکن یہاں پہ شاہ محمد صاحب کے لیے نقصان لگ رہا ہے مشکل لگ رہی ہے یہ سید نکالنا اگر پی ٹی آئی متحد ہو گئی یہ پیر واجد علی شاہ صاحب ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر یہ کلیر ہے پھر ان کو مسئلہ نہیں ہوگا لیکن پھر ادنان صاحب کو پی ٹی آئی کی تقسیم کا فائدہ ہوگا آخری حلقہ ہے اکرم درانی صاحب کا اپنا حلقہ پی کے ایک سو دو جو پہلے پی کے نوے تھا یہاں پہ مقابلہ ہے اکرم درانی صاحب کا جو پہلے ملک ادنان صاحب تھے انہی کے ساتھ وہ پی ٹی آئی سے تھے اکرم درانی نے 32,795 ووٹ لیے تھے اور ملک ادنان نے 32,767 ووٹ لیے تھے صرف 28 ووٹوں سے یہاں پہ اکرم درانی صاحب ایم پی اے منتخب ہو گئے تھے اور پھر وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنے تو 28 ووٹوں کا کیس عدالتوں میں چلتا رہا لیکن حل نہیں نکلا اس بار بھی انہی کا مقابلہ ہے ان دونوں کا مقابلہ ہی ہے اکرم درانی صاحب بمقابلہ ملک ادنان صاحب لیکن ملک ادنان صاحب سے بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کچھ ناراض ہیں اور ممیز خان ایک بندے وہاں پہ کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں ان کو یہ ناراض لوگ سارے سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ ایک نقصان یہاں پہ پیدا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے تو یہ سیٹ یہاں پہ اکرم درانی صاحب جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شرادم وزیر کی سیٹ اکرم درانی کی سیٹ یہ دونوں سیٹیں یہاں پہ جے یو آئی آسانی سے جیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں مقابلہ ویسے ادنان بھی کرے گا چھوڑے گا نہیں لیکن تگڑا مقابلہ ہوگا اور جو پختنیار کی سیٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کی ہی نظر آ رہی ہے شاہ محمد کی سیٹ پہ اگر پی ٹی آئی نے یہ تقسیم کنٹرول کر لی تو پی ٹی آئی کی ہے ادر وائز یہ سیٹ بھی جے یو آئی جیتے گی اور قومی حلقے پہ مولانا نصیم صاحب جو ہیں اس بار پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں